کیونکہ ایک سنگین واقعہ ہے اگر اس طرح ہوا ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے تو اس کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو قانون کے کٹیرے میں لائے جائے گا اور ان کے خلاف قانون کے مطابق جو کاروائی ہوگی وہ کی جائے گی اس پر بلاول بٹو زرداری صاحب نے بھی بہت تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے بھی چیف نشتر صاحب کو ہدایت جاری کی ہیں چیف نشتر صاحب خود بھی اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں مانیٹر کر رہے ہیں لیکن فیل وقت جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو دو لوگ کسٹڈی میں ہیں ایک بچی کا والد اور ایک وہ مولی صاحب جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے ان کے ذریعے فیل حال جو ہے ہم کسی نتیجہ تک نہیں پہنچ پائے ہیں تین دن کا ان کا ریمانڈ پولیس کو ملا ہے اگر تین دن میں ریمانڈ کی دوران کوئی اور چیز پتا چلتی ہے تو ضرور اس پر کاروائی ہوگی اور ممکن ہے کہ ان کے ریمانڈ میں اضافے کی درخواست بھی کی جائیں تاکہ ہم کسی طرح اس مسئلے کو آگے بڑھا سکیں اور وہاں تک پہنچ سکیں یہ اس کی تفسیرات تھیں ایف آئی آر جو کارٹی گئی ہے اس ایف آئی آر کا نمبر ہے یہ جو پولس اسٹیشن ہے اس کا نام بھی واہی پاندی ہے اور یہ ڈسٹرک دادو کا پولس اسٹیشن ہے کیتھر جو ایک پہاری سلسلہ ہے وہاں پر یہ ہیں لوگ جو رہتے ہیں اوریجنلی یہ لوگ بلوچستان سے ہیں رند ہیں یہ قبیلے کے لوگ میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو بچی تھی اس کا نام گل سما ہے اور اس کے والد کا نام علی بکش سنوف ولی محمد رند ہے یہ اس وقت گریفتار ہے دو اور لوگ جو ان کے قریبی عزیز ہیں جن کی نشاندہ ہی ہوئی ہے کہ شاید وہ بھی اس میں شامل ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے جی علی نواز سوری میں شاید کو غلط بتا گیا بچی کا نام ہے گل سبا اور اس کے والد کا نام ہے علی بکش رند ہے دو اور جو لوگ ہیں جو ممکنہ طور پر چونکہ ابھی میں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں ممکنہ طور پر اس کے ساتھ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس میں ایک علی نواز سنوف شاہ نواز رند اور دوسرا سمی سنوف وائد بکش رند یہ بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اریجنلی یہ بلوچستان سے ہیں لیکن فلحال جو ہے یہ یہاں پر ریائش پذیر ہیں ڈسٹرک دادو کے پاری علاقے میں جو علاقہ کہلاتا ہے شاہی مکان شاہی مکان کا علاقہ کہلائے جاتا ہے جہاں پر یہ ریائش پذیر ہیں تو میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ چونکہ اس واقعے پر کافی بات ہو رہی ہے میڈیا پر سوشل میڈیا پر اس پر کافی اس کو اٹھایا جا رہا ہے تو میں صرف اسے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ پولس اور صبح سندھ کی حکومت اس واقعے کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں ہم نے جو کچھ ہم فوری طور پر کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے خود سے کیا یہ بھی بتا دوں کہ اس پر کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے اس پر پولس کمپلیننٹ بنی ہے اور یہ ایف آئی آئر بھی ہوئی ہے گریفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور قبر کشائی کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف کاملنی کاروائی بھی کریں گے میں ایک گزارش صرف آپ کے توسط سے اور کر دیتا ہوں کہ یہ واقعہ سوشل میڈیا پہ کئی نہ کئی سے ضرور جنوریٹ ہوا ہوگا کئی نہ کسی کسی نہ کسی شخص کے علم میں آیا ہوگا تو اس نے یہ بات کی ہوگی اخبارات میں بھی یہ واقعہ رپورٹ کر رہے ہیں جو آپ کے دوست ہیں ہمارے دوست ہیں بہت سارے رپورٹرز ہیں یہ کام کر رہے ہیں میری ان سے بھی سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کلو ہے اس واقعے کا جس ذریعے سے یہ بات آپ تک پہنچی ہے آپ اوپن لی نہیں بتانا چاہتے ہیں ذریعہ لیکن اس سے ضرور یہ معلومات کہ یہ واقعہ جو آپ کہتے ہیں جرگہ ہوا تھا تو یہ جرگہ کہاں پر ہوا تھا یہ جرگہ کس نے کیا اور ظاہر ہے جرگہ ہوا ہوگا تو کوئی ایک آدمی نہیں بیٹھا ہوگا اس کے اندر اس میں اور لوگ بھی ہوں گے اگر ایک فریق یہ لڑکی یا اس کی فیملی تھی تو دوسرا فریق بھی کوئی ہوگا ہمیں اس کی معلومات فرام کی جائیں تاکہ ہم اس واقعے کے منطقی انجام تک اس کو پہنچا سکیں اور جو بھی لوگ اس کے لئے ملوث ہیں ان کے خلاف ہم قانون کے مطابق کاروائی کر سکیں بہت درہا اس کے علاقے کا واقعہ ہے اور آپ کے رہنے کے وہاں پہنچنا بہت مشکل تھا لیکن ایک اور لڑکی کے ساتھ واقعہ ہوا دیفنس کی خیابانی بخالی کمیشن میں دعا منگی نہ آنی لڑکی تھی اس کے ساتھ ساتھ جارا تھا دیکھیں ابھی میرے پاس ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے پاس لیٹس ڈیولپنٹ اس لیے نہیں ہے کہ میں بھی سیدھا اسلامباد سے آیا ہوں اور سیدھا آپ کے سامنے آگیا ہوں لیکن جو کچھ دیر پہلے تک اطلاع تھی کہ پولیس جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے تاکہ اس گاڑی کو ایڈنٹیفائی کر سکے جس گاڑی میں اس بچی کو اغوا کیا گیا ہے اور یقینا جس لڑکے کو گولی لگی ہے وہ زخمی ہے اس سے بھی سٹیٹمنٹ لیا ہوگا لیکن اس کے سٹیٹمنٹ سے بھی شاید وہ شناکت نہ ہو پائے لیکن کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس گاڑی کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو بھی اغوا کار ہیں ان تک پہنچا جائے گا اچھا سر بھائی یہ بتائیے گا آج ان کے مرکز آرزی مرکز پہنچے ہیں اور مذاکرات بھی اور باچیت بھی جاری ہے اس مذاکرات کے دوران اور باچیت کے دوران بلگیتی ایپ 140 کی نفاظ کے پر بات ہوئی ہے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ مسپارٹی تو سنجیدہ نہیں ہے لیکن مفاظ جو ہے اس پہ سنجیدی کا مظاہرہ کرے اور بہت سے چیزوں بات ہوئی ہے کیا کہیں گے آج بہت اہم مٹنگ تھی دونوں میں اتحادی ہوئی دیکھیں پی ٹی آئی کی اس وقت جو حالت ہے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک تھال میں مختلف ان کے اتحادی ہیں اور ان کو بیچارے وہ پکڑنے میں لگے رہتے ہیں ایک موقع آتا ہے ان کی باتیں مانتے ہیں وہ موقع گزرتا نہیں ہے دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر اتحادیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ایم کیوم کا جو طرز سیاست ہے اس کو آپ سب جانتے ہیں ایم کیوم تو چاہتی ہے کہ جو حکومت ہو جس کے یہ حصہ ہوتے ہیں وہ حکومت مشکل میں ہی رہے تاکہ ان کے معاملات چلتے رہیں تو فیل وقت یہ حکومت چونکہ ایک نئی مشکل میں آگئی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل ٹو فورٹی تھری ہے اس کو بھی امنٹ کرو اس کو ٹھیک کرو اور جو آرمی ایکٹ ہے اس کو بھی کرو آرمی ایکٹ کے لیے تو سادہ اکثر یہ چاہیے وہ تو شاید اسمبلی سے کرا لیں گے سینٹ میں بھی تھوڑے بہت ان کو مشکل ہوگی لیکن جو آئینی ترمیم ہے اس کے لیے دو تہائی ایک سریعت چاہیے جو قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں اب اگر اپوزیشن سے بات کرتے ہیں لیکن اس وقت ان کے جو اپنے اتادی ہیں ان کو قابو کرنا بڑا ایک ٹاسک ہے ان کے لیے جو شاید اسی لیے آئے ہوں گے ورنو اور کوئی محبت ان کو امکیوم سے نہیں ہے امکیوم کو پکا کرنے آئے ہوں گے کہ یہ جو ترمیم ہونی ہے اس میں ہمارے ساتھ کھڑے رہیں کیونکہ ان کیوں بھی تو رنگ دکھاتی ہے نا جب نواشری بیمار تھے عمران خان کہہ رہا تھا کچھ نہیں کروں گا تو پہلے ایک اتادی نے آواز لگائی پھر دوسرے اتادی نے آواز لگائی پھر تیسرے اتادی نے آواز لگائی اور پھر ضرور کچھ نہ کچھ معاملات انہوں نے اپنے ساتھ سیٹل کیوں گے تو اس لیے آئے ہوں گے شاید محمود قریشی صاحب جہاں تک آرٹیکل ون فوٹی اے کا تعلق ہے ون فوٹی اے جو آرٹیکل ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر صوبے میں بلدیاتی نظام ہوگا جس کو پولٹیکل فائننشل اور ایڈمیسٹریٹیو اختیارات ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پولٹیکل ایڈمیسٹریٹیو اور فائننشل اختیارات کتنے ہوں گے اس کی تو کوئی وضاحت اس کے اندر نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صوبہ سندھ میں بلدیاتی نظام ہے ان کے پاس پولٹیکل اختیارات بھی ہیں ان کے پاس فائننشل اختیارات بھی ہیں ان کے پاس ایڈمیسٹریٹیو اختیارات بھی ہیں اگر فائننشل ایڈمیسٹریٹیو اور پولٹیکل اختیارات سے ان کی مراد لا محدود اختیارات ہیں تو وہ لا محدود اختیارات کسی کے پاس نہیں ہیں نہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں اور نہ ہی وفاقی حکومت کے پاس ہوتے ہیں ہر اختیار کی ایک حد ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کو کئی نہ کی منظوری کے لیے آگے جانا پڑتا ہے اگر صوبائی حکومت بھی کچھ منصوبے بنائے صوبائی حکومت جو اپنے وسائل سے بنائے اس کی بھی اگر رقم یا اس کا حجم جو ہے وہ بہت بڑا ہو تو وفاقی فورم پہ ایک سیڈی ڈیولیو پی ہوتی ہے ایک ایکنک ہوتی ہے وہاں سے ان کی منظوری ضروری ہوتی ہے ابھی جو آپ سن رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے کراچی کے ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کی منظوری دے دی وہ وفاقی حکومت کے منصوبے نہیں ہیں وہ صوبائی حکومت کے منصوبے ہیں لیکن چونکہ وہ بڑے منصوبے ہیں لہذا ان کی منظوری جو ہے وہ وفاقی فورم سے بھی لینا ضروری ہوتی ہے اسی طرح جو کراچی میں یا صوبے کے دیگر ظلوں میں جو بلدیاتی حکومتیں ہیں یا ادارے ہیں ان کے پاس بھی ایک حد تک اپنے اختیارات موجود ہیں لیکن اس حد سے اوپر کہ اگر کوئی اختیارات ہوں تو پھر وہ صوبائی جو پینڈی کا محکمہ ہے اس کے پاس ان کو آنا پڑتا ہے تو یہ اختیارات ان کو حاصل ہیں ٹھیک نمبر بند دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ چاہے بھی کہ ہم جو ہیں وہ بلدیاتی نظام کوئی مختلف لے کر آ جائیں تو وہ کم از کم صوبائی سندھ میں نہیں لا سکتے ہیں اگر پنجاب میں بھی وہ بلدیاتی نظام کوئی اپنی مرضی کا لانا چاہ رہے ہیں تو ان کو پنجاب کی صوبائی اسمبلی سے قانون منظور کرانا پڑے گا لیکن وہاں شاید کر آ لیں گے اس لیے کہ ان کی اکثریت ہے شاید خبر پختوں خواہ میں کر آ لیں گے اس لیے کہ وہاں ان کی اکثریت ہے وہاں وہ جو مرضی کر لیں لیکن بلدیاتی نظام کیسا ہوگا کونسا ہوگا صوبائی سندھ میں اس کا اختیار اور اس کا فیصلہ صوبائی اسمبلی نے کرنا ہے سندھ کی جس میں پی ٹی آئی کے پاس اکثریت نہیں ہے تو بلدیاتی نظام وہ ہوگا صوبائی سندھ میں جس کی منظوری صوبائی اسمبلی دے گی سندھ کی اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی بڑی سنجیدہ ہے بلدیاتی نظام میں وہ سنجیدہ تو اتنے ہیں کہ وہ پنجاب میں جہاں مسلمنگ نون کے لوگوں اکثریت میں جیت کر آئے تھے وہاں انہوں نے اپنی حکومت کے آنے کے کچھ مہینوں بعد ان کا جو ہے بوریا بستر گھول کر دیا اور ان تمام کے تمام لوگوں کو فارق کر دیا پیپلز پارٹی تو باوجود اس بات کے اس حقیقت کے کہ کراچی میں امکیوم کے میر بیٹھے ہیں چار ڈی ایم سیز امکیوم کے پاس ہیں یونین کمیٹیز میں اکثریت امکیوم کے پاس ہے ہیدر آباد میں ان کا میر ہے میر پر خاص میں ان کا میر ہے ہم نے تو کسی کے بستر گھول نہیں کیے ہم نے ان کو اجازت دیا کہ بھئی قانون میں رہتے ہوئے جتنا آپ کا ٹیم ہے جتنی آپ کی مدت ہے وہاں پوری کریں اور وہ کر رہے ہیں ٹائم پورا ہو جائے گا انشاءاللہ ہم دوبارہ الیکشن کرائیں گے پھر لوگ جن کو چاہیں گے وہ جیت کر آ جائیں گے کراچی اور ہیدر آباد شاید شاید کراچی پیکیج کے نام پر گورنر کا موقع ہے کراچی پیکیج ہے میر کا موقع ہے کہ یہ تو صاحب کا دورہ اکمہر کے پاس کردار پیسے دیئے گئے ہمیں ایک سو باسٹھ اڈر روپے میں سے کچھ نہیں کیا گیا تو اس پر آپ کا کیا موقع ہے ساتھ آئینی درمیمی کی بات ہو گیا آدمی ایک کی بات ہو گیا تو اس کے اندر پیپلز پارٹی کوئی رابطہ کرے گی یا دیکھیں ایک تو جو پہلی بات آپ نے کہی اس پر میرا موقع تو پتہ نہیں شاید بہت مرتبہ میں بات رکھ چکا ہوں یہ ایک سو باسٹھ اڈر روپے کا اعلان کیا تھا اس حکومت نے نالائک حکومت نے لیکن ابھی تک ایک سو باسٹھ روپے بھی انہوں نے خرچ نہیں کیے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ایک سو باسٹھ عرب سے بھی زیادہ کرو صرف کراچی پہ مت کرو حیدر آباد پہ کرو لڑکانہ پہ کرو سکھر پہ کرو میر پخاص پہ کرو کیونکہ یہ بھی پاکستان کے شہر ہیں آپ ان سب پر خرچ کرو وفاقی ذمہ داری بنتی ہے آٹھ عرب جہاں تک دیے گئے ہیں مجھے اس وقت اس کی تفصیلات میرے پاس نہیں ہیں لیکن ایک بات تیہ ہے اور یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ وفاقی حکومت نے اس وقت جو اپنا بجٹ دیا ہے اس بجٹ میں جو ان کا پی ایس ڈی پی ہے جو مطلب جس میں ڈیولپنٹ کی سکیمز ہوتی ہیں پروینشل گورنمنٹ کا ای ڈی پی ہوتا ہے وفاقی حکومت کا پی ایس ڈی پی ہوتا ہے اس کے اندر جو کراچی کی سکیمز ہیں اس کے لیے انہوں نے بارہ عرب روپے رکھے ہیں صرف صرف بارہ عرب اور ان بارہ عرب روپے میں بھی آٹھ آشاریہ ایک عرب روپے پرانے منصوبوں کے لیے ہیں اور وہ منصوبے جو یا تو شاید خاکان عباسی صاحب نے شروع کیے تھے یا پھر نواز شریف نے شروع کیے تھے جس میں یہ گرین لائن بھی ہے جس میں یہ منگوپی روڈ بھی ہے جس میں یہ نشتر روڈ بھی ہے اس قسم کی اور دو چاری سکیمز ہیں اس کے لیے آٹھ آشاریہ ایک عرب اور جو نئے منصوبے کچھ انہوں نے رکھے تھے اس کے لیے انہوں نے صرف تین آشاریہ نو عرب روپے اپنے پی ایس ڈی پی میں رکھے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ یہ آٹھ عرب روپے ان تین آشاریہ نو عرب میں سے کچھ اس کا شامل ہے آٹھ آشاریہ ایک عرب میں شامل ہے لیکن ہیں یہ بہت چھوٹے چھوٹے منصوبے اور یہ ایک سو باسٹھ عرب روپے کے پیکج جس کا انہوں نے وہ دھوم مچائی ہوئی تھی وہ نہیں ہے ایک سو باسٹھ عرب روپے جو رکھے تھے اس کا مقصد شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مختلف کمیٹیاں بنانے کا صرف ایک بانہ تھا کہ کبھی وہ کراچی ٹرانس فورمیشن کمیٹی تھی کبھی وہ ایک کراچی سٹریٹیجک کمیٹی تھی کبھی وہ ان کے کون ہے مقبول صاحب جو ہیں خالد مقبول صاحب کی کبھی کمیٹی تھی کبھی وہ گورنر صاحب اس کو ہیڈ کرتے تھے کبھی پھر سنائیں اسد عمر صاحب جو اسلام آباد کے امینے ہیں عمران خان نے کہا کراچی میں ہمارے سارے وزیر نلائک ہیں ان کو تو کچھ نہیں پتا کراچی کا تو میں اسد عمر صاحب کو لے کے آ جاتا ہوں جو ہرستوں ہیں ان کے آئنسٹائن ہیں جو بہت مائر ہیں ہر شعبے کے جنہوں نے فائننس کا بہت زبدست کام کیا اور مہنگائی جو تھی اس کو بالکل زیرو پہ لے کے آگئے پیٹرول چیلس روپے کا کر دیا انہوں نے اور بہت سارے بڑے بڑے کام انہوں نے کی ہیں تو لہذا کراچی کے جو مسائل ہیں ان کا حل کرنے کے لیے بھی میں اپنا جو اپنی پارٹی کا سب سے بڑا ذہن ہے جو ایک بہت ماہر ہے ہر شعبے کا اس کو میں کراچی کی جو اسکینز ہیں ان کے حوالے کر دیتا ہوں اور کراچی کے ان کے جو ایم این ایز ہیں ہمارے دوست باوڑا صاحب ہیں زیدی صاحب ہیں اور پتہ نہیں دو چار ان کے منسٹرز ہیں گورنر صاحب تو ویسی فارغ کے بیچارے کا تو کام کوئی نہیں ہے لیکن جو وزیر انہوں نے بنائے ہیں مطلب وہ وزیر کے بیچارے فارغ ہیں نا ان کو بھی انہوں نے کوئی کام نہیں دیا تو ہو سکتا ہے کراچی کے وزیر کو جو ہے وہ اسلامباد کا کوئی کسی کام کا ذمہ دے دیں یا کراچی کے کسی وزیر کو وہ پشاور کا جو بی آٹی ہے وہ چونکہ ان سے نہیں بن رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ علی زیدی صاحب کو دے دیں کبھی تم بی آٹی بنا دو آکے وہاں پر تو اس طرح شاید ہی امران کام کرنا چاہتے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ بڑی زیادی ہے کہ جن سے جن نے انہیں ووڈ تو نہیں دیا لیکن بہرحال زبادستی کراچی سے وہ جیت گئے لیکن جیتنے کے بعد کراچی کے لوگوں کے لیے یا کراچی شہر کے لیے پی ٹی آئی نے ابھی تک کیا کچھ نہیں ہے اور اگر کرنا ہی ہے تو خدا کے لیے کمیٹی کمیٹی چھوڑیں اور واقعتاً عملاً کوئی پیسے ریلیز کریں کراچی کے لیے کراچی کے طرح قیتی کاموں کے لیے تاکہ کراچی کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں وفاقی حکومت اپنا کردار دا کر سکے آپ کے آخری دو سوال ہیں جی جی سوال یہ ہے کہ حالی ابھی آپ نے کہا کہ لڑکی ایک کو جو جو سنساتھ نہیں کہا ہمیں سے کوئی اطلاع دیس طرح نہیں نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ہمارے ایمین ایز ایم پی ایز ہیں ان کے پاس کوئی ایسے ادارے تو نہیں ہیں جس کے ذریعے وہ تحقیقات کر سکیں یا بات کی تہہ تک پہنچ سکیں وہ بھی لوگوں کے ذریعے اپنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس پہ تقیہ نہیں کیا کہ ہم اپنے صرف پولٹیکل لوگوں سے یہ بات پوچھیں ہم نے قانون کے مطابق جو کاروائی ہو سکتی ہے جو ہونی چاہیے ہم نے وہ کی ہے اگر ہم ایف آئی آر نہ کاٹتے ہم لوگوں کو گرفتار نہ کرتے ہم سیشن جیج کو نہ لکھتے تو شاید ہم پہ مزید اعتراضات ہوتے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا تو جو پریکٹیکلی پوسیبل تھا وہ ہم نے کیا ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جرگہ نہیں ہوا یا کوئی چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیلحال ہم ابھی تک اس بات کی کوئی شہادت نہیں ہے جس قسم کے واقعات بتائے جا رہے ہیں ہم اس واقعے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا پہلا قدم یہ ہوگا جس دن قبر کشائی ہوگی جس دن پوسٹ مارٹم ہوگا اس کی رپورٹ آئے گی اس کے بعد ہم زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے جہاں تک پارٹی کی تنظیم سازی کی آپ نے بات کی دیکھیں تنظیم سازی کے لیے کوئی ایک کے بعد ہمجھے آتی ہے کہ عددداروں کو تین سال کے لیے لگایا جائے لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ تین سال سے زیادہ عرصے بھی لوگ رہتے ہیں اگر کام اچھا کر رہے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اور اسباب پیدا ہو جائیں وہ پھر تین سال سے پہلے بھی عددوں سے لوگ ہٹائے جاتے ہیں مجھے خود نہیں پتا کہ کون آرہا ہے کون جا رہا ہے nowhere میں خود بھی عددار ہوں دیکھیں ایک تو پی ٹی ٹھیک کہتی ہے کہ وہاں حکومت میں یہ نہیں ہے تو کیڈی ان کے پاس نہیں ہے بیلڈنگ کنٹرول ان کے پاس نہیں ہے لیکن اسلام آباد میں یہ حکومت میں سی ڈی اے تو نہیں کہے وہاں پر بھی بہت سارے غریبوں کے گھر ٹوٹے ہیں ٹوڑے گئے ہیں بے گر کیا گیا لوگوں کو اگر ایک گھر جو غلط بنا ہوا تھا جو نہیں ٹوٹا وہ تو بنی گالا ہے صرف جو ان کا محل ہے عمران خان عزی صاحب کا اس پر سپریم کورٹ میں ثابت ہوا کہ غلط کنسٹیکشن ہے الیگل کنسٹیکشن ہے لیکن اس پر سی ڈی اے نے کاروائی نہیں کی لیکن باقی آبادیوں میں جہاں غریب لوگ رہتے تھے وہاں سی ڈی اے نے کاروائی کی ہے تو یہ کہنا کہ ہم یہاں نہیں ہیں لیکن جہاں آپ ہیں وہاں بھی آپ نے بہت کام ہوتا رہا ہے یہاں کی جہاں تک بات ہے دیکھیں جتنی چیزیں اب تک ہوئی ہیں اس میں مختلف عدالتوں کے فیصلے ہیں ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم عدالتوں کے فیصلوں کو نہ مانیں مجھے فیصلے اچھے نہ لگتے ہوں لیکن بہرال عدالت کا فیصلہ ہے ہمیں اس پر عمل کرنا پڑتا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے میں بارہ یہ بات کہتا ہوں اور ہم یہ کوئی بھی کام خوش دلی سے نہیں کرتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو بیگر کرنا ہے تو اس سے پہلے ان کو آلٹرنیٹ دیں ان کو کوئی نہ کوئی جگہ فرام کریں ہم جو ٹی وی پہ روزانہ رپورٹس دیکھتے ہیں فیملیز کی جو کچھ عصہ پہلے تھے کہ اپنے گھروں میں رہتے تھے اب سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں اور ان کی زندگی بہت مشکل میں آگئی ہے تو ہم بطور حکومت بڑے پریشانی ہوتی ہو پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ یہ وطیرہ رہا ہے ہمارا ہمیشہ سے یہ ماضیز بات کا گواہ ہے کہ ہم لوگوں کو ریگولائز کرتے ہیں لوگوں کو چھت فرام کرتے ہیں لوگوں کو مکانات فرام کرتے ہیں لیکن اس مرتبہ ہم یہ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کے لئے ہم کچھ کریں لیکن زمین کی الارٹمنٹ کرنا بھی سی ایم صاحب کے لئے اتنا آسان نہیں ہے اس کے لئے بھی ہمیں عدالت سے پہلے منظوری لینی پڑتی ہے اس کے بعد ہم جا کے کوئی چیز کر سکتے ہیں آج بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ متاثرین کی مدد کریں ایک سال ہو گیا ہے ہم نہیں کر پا رہے ہیں ایک تو زمین کی الارٹمنٹ کا ایشو ہے دوسرا فائنشل کرنچ ہے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اس لئے میں جب یہ بات کرتا ہوں تو لوگ اس کو کسی اور زاوی میں لے جاتے ہیں کہ جب عدالت کا فیصلہ آتا ہے تو میں ہمیشہ یہ غزارش کرتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ عدالت کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کے لئے انتیار ہیں لیکن ہمیں اتنا وقت ضرور دیا جائے کہ جن لوگوں کے گھر ٹوٹنے ہیں ان کو بے گھر کرنے سے پہلے کہیں ہم جا کے آباد کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں ہم آکے سینکڑوں ہزاروں گھروں کو توڑ دیں اور اگلے دن ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو گھر فرام کر دیں یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہوتا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی صورتحال کامے سامنا نہ کرنا پڑے لیکن بہرحال مجبوری ہوتی ہے ہمیں کرنی پڑتی ہیں چیزیں جہاں تک چشنی نگر کی بات ہے وہاں بھی ایک عدالت کا فیصلہ ہے اور عدالت کے فیصلے کے بعد ہی کے ایڈی نے جا کر یہ کاروائی کرنے کی کوشش کی ہے اور بہرحال وہاں پہ کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ لائن آرڈر کی صورتحال پیدا ہوئی وہاں بھنگامے ہو گئے اور جس کی وجہ سے وہ کام فیلال رکا ہے ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے بیٹھ کر اس مسئلے کو ہل کریں تاکہ لوگ بے گھر بھی نہ ہوں اور اگر بے گھر ہوں تو ان کو کوئی متبادل فرام کریں تینکیو جی